دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ اور مہندر سنگھ دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ورلڈ کپ دو سر بائیس کی شروعات ہی ایک دھمائکے کے ساتھ ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے آسٹریلیای ٹیم کے ورلڈ کپ دو سر بائیس کے پہلے میچ میں پر کھچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں کیسے ڈیون کانوے کین ویلیمسن نے اپنی رونگتے کھڑے کر دینے والی پرلے بازی سے آج آسٹریلیای ٹیم کو اپنے گھٹنوں پر لاکے رکھ دیا آپ کو ان کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کون جیتے گا بھارت نیوزی لینڈ آسٹریلیا یا پھر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور باتائے گا دوستو ورلڈ کپ دوزر بائیس کے آفیشل مقابلے آج سے شروع ہو چکے ہیں آج یعنی کہ بائیس اکتوبر کے دن پہلا مقابلہ ورلڈ کپ کا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا دوستو یہ مقابلہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دوستو دونوں ہی دیشوں میں لگ بگ سیم پیچز سیم کنڈیشن مانی جاتی ہیں ایسے میں دونوں کو ایک دوسرے پر بھاری تو پڑنا ہی تھا لیکن جیسے ہی میچ کی شروعات ہوئی تو آسٹریلیا ٹیم نے ٹاوس جیتا اور کپتان فنچ نے پہلے گیدبازی چڑھی لیکن دوستو لگتا ہے کہ آسٹریلیا کپتان کا یہ گھنی تھے یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ بھی ثابت ہوا جیسے ہی یہ میچ شروع ہوا ویسے ہی چوکے اور چھکوں کی برسات بھی شروع ہو چکی تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کو سامان لے کے لیے ڈیوان کانوے کے ساتھ فن ایلن میدام میں اترے تھے اور دونوں کھلڑیوں کی بلے بازی اتنی زیادہ تابڑ توڑ تھی کہ چار اوور میں ٹیم کا سکور پچاس کے بار جا چکا تھا اب آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی توفانی بلے بازی تھی کہ دوستو بیس گندوں میں پچاس سن بن گئے تھے تو وہیں دوستو سولہ گند میں اکیلے بیالیس رن جڑنے والے تو فن ایلن ہی تھے جنہوں نے پورا ٹھائی سو کے سٹرائک ریٹ سے آج بیٹنگ کری اور اسٹریلیا کے گندبازوں کو رونتے ہوئے اس اکیلے کے لڑی نے پانچ چوکے چھڑے تین گگن جنبی چھکے بھی لگائے اور سولہ گندوں میں بیالیس رن لگا دیئے تھے فن ایلن کی یہ پاری نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بہت اچھی شروع دلا چکی تھی لیکن دوستو فن ایلن کی یہ ایننگ تو کیول ایک چھوٹا سا ٹیزر تھی دوستو اس لی پکچر تو آج میدان میں ڈیون کونو نے دکھائی ایسی دھاکڑ پاری کھیلی ہے ورلڈ کپ دوزر بائیس کے پہلے میچ میں کہ اس کی گونج آخر مقابلے تک رہے گی جیسے ہی دوستو پھر میدان میں فن ایلن آؤٹ ہوئے ڈیون کونو نے فٹا فٹ سے رفتار کا پکڑ لیا وہ ٹوٹتی ہوئی پاری کو پھر سے شروع کر دیا جو دوستو آج نیوزیلینڈ کی ٹیم کو سو نہیں ڈیڑھ سو نہیں بلکہ دو سو تک لے گئی دوستو کونو نے ایک سو ستر کے سٹائک ریٹ کو لگا تار مینٹین کر کے رکھا چھے چوکے لگائے اور دو شاندار گگنچوم بھی چھکے جڑ کریں اس امدہ کھلاڑی نے پچاس گیند میں اسیس سے سادہ رن لگا دیئے تھے ادھر کین ویلیمسن کا بھی انہیں پرپور ساتھ ملا آج دوستو ویلیمسن صاحب نے اپنی سٹریٹیجی تو اپنا آئی وکیٹ تو بچانا چاہا لیکن کم گیندوں میں کم ہی رن لگا پائے تیس گیندوں میں تیس رن لگا کر گئے لیکن یہ تیس رن بھی ٹیم کے لئے بے حدی مینط پر ثابت ہوئے اس کے بعد گلین فلپس نے آکا تھوڑا بوت ہوا میں بللہ ضرور گھوم آیا لیکن اصلی مزہ تو دوستو آج کونوے کی پاری کو ہی دیکھنے میں آیا جن کی دھاکڑ پاری کے چلتے آگے چل کر نیوزیلینڈ کی ٹیم اور اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف بھی پہلے ہی میچ میں دوستو تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے دوستو وقعی میں ایسی بللے بازی پہلے میچ میں یہ درشاہ رہی ہے کہ ورلڈ کپ کے لئے سب ہی ایک دوسرے سے تگڑے پرتیدندوی ہیں لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد